بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار سترہ کا ہمارا پہلا پروگرام اور اس پہلے پروگرام میں آپ کو باخبر رکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت جوسی خبریں ہیں ان کے طرف جانے سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے میرے رائٹ سائٹ پر موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں شو میں لیفٹ سائٹ پر موجود ہیں سہیل بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا یہ میرا پینل اسلامباد سٹوڈیو سے خاور صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ناظرین پینما لیگز دوہزار سولہ کے اندر گرم خبریں پینما لیگز کے حوالے سے آتی رہی دھرنا ہوا سیاست چمکائی گئی سیاست ہوتی رہی اور سیاست دان اپنے لیڈران کو ڈیفینڈ کرتے رہے لیکن کیا دوہزار سترہ میں بھی یہی ہونے والا ہے اور دوہزار سترہ میں بھی پینما لیگز تمام ہماری اٹینشن کا مرکز رہے گا یا نہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھی ساتھ وہ بینچ کا جو تمام کورٹ ہو ہوں گی کورٹ ہیئرنگز ہوں گی پینما کے حوالے سے وہ بھی دیکھیں گے خابر صاحب سٹوری کیا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بینچ تبدیل ہوا ساقب نصار صاحب سی جے پی خود نہیں اس کا حصہ بنے پرانے سی جے پی اس کا حصہ تھے چیف جسر پاکستان لیکن اس بار نہیں ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ انہی کا دوہزار سولہ کی جو سب سے بڑی جس پہ احترام ہوا وہ نئے چیف جسرس کا اوث ٹیکنگ تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ انہوں نے پانچ ممبر بینچ کی تشکیل دی اور اس کے بعد آج سے پوری پاکستان کا اور پورے میڈیا کے فوکس جائے رہے گا کہ پرسوم بھد کو جب یہ بینچ ہیرنگ سٹارٹ کرے گا تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا پاکستان طریقہ انصاف جماعت اسلامی اس کے علاوہ ایک سائٹ پہ ہیں اور حکومت وقت دوسری سائٹ پہ ہیں اب سب سے زیادہ جو لوگوں کا فوکس ہے اٹینشن ہے جو یہ رہے گی اب یہ کیس کس کروٹ بیٹھے گا کیا عمران خان صاحب یا دوسری وہ پیٹیشنلز جو کورٹ میں گئے ہیں گورنمنٹ کے گئے ہیں پانامہ کے ایشو پہ جس میں پرائیم میرسر صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے بچے انوالف ہیں اللیجنلی انوالف ہیں کیا وہ کیس ہاریں گے یا پھر عمران خان صاحب جنہوں نے کیس کیا ہے وہ کیس جیتیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کیس کس کروٹ بیٹ ہے اور یہ دوہزار سترہ کی جو سب سے بڑی خبر میرے خیال میں پہلے ایک دو مہنوں میں رہے گی جب تک یہ کیس ڈیسائی نہیں ہوتا یہ میڈیا کے اندر یہی ڈسکس ہوتی رہے گی نہیں لیکن خابر صاحب میڈیا میں تو یہ ڈسکس ہوتی رہے گی اس میں تو کوئی ڈاوٹ کی بات نہیں ظاہر ہے وزیراعظم صاحب ان کا خاندان پورا انوالف ہے اور اتنا بڑا الزام لگانا کچھ چوٹی بات بھی نہیں ہے آئیسلنٹ کے وزیراعظم کا ہم لوگوں نے دیک ہسانی بنے جو لارجر بنچ ہے اس کا ہسانی بنے انی کا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ ایک پرراغٹو ہے انڈر دا کانسٹیٹوشن کو وہ اپنی ان کی مرضی ہے وہ بیٹھنا چاہیں یا بیٹھنا نہ چاہیں کسی بھی بینچ کے اوپر اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس بینچ پر نہیں بیٹھیں گے میرے خیال کے مطابق جو کہ ان کی پریویس اسوسییشن رہی ہے جو جب پاکستان مسلم نون کی دوسری حکومت تھی اس ٹائم وہ لا سیکٹری تھے تو کسی لیول پر کچھ اسوسییشن ہے میرے خیال میں ان کا اچھا ڈیسین ہے تاکہ وہ جو کچھ مبسرین اور کچھ ان کے جو کرٹیکس کا ایک خیال تھا کہ شاید وہ بینچ میں بیٹھ کے کسی لیول کا کو بیلوڈ کریں گورنمنٹ کو وہ سارے کا سارا جو امپریشن ہے بالکل انہوں نے اس کو رد کر دیا میرے خیال میں یہ اچھا اچھا ان کی طرف سے فیصل ہے اچھا میں سوحیل صاحب کی طرف بھی جاؤں گی سوحیل صاحب یہ ہوا یہ کہ تین پرانے ججز دو تین نئے ججز دو دو پرانے ججز یہ ہماری کچھ تشکیل ہے تین پرانے ججز جو ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا رہا لیکن جو دو نئے ججز ہیں وہ ایک ایک تشویش یہ پائی جاتی تھی کہ اس کو پھر سے نئے سرے سے سننا پڑے گا دوبارہ سے ایویڈنسز لانے پڑیں گے کیا یہ ہی ہوگا یہ ایک ذکلی ایسا ہی ہوگا چونکہ پنامہ کے حوالے سے جب یہ سبیم کورٹ کے اندر اس سے پہلے جتنے ایک سمات جاری رہی وہاں پہ ہم خود اس کو کور کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کیس کے اندر بہت سارے جو ایشیوز تھے جو بہت سارے فائنڈنگز تھیں یا ایویڈنسز تھے ان کو کسی حد تک پی ٹی آئی کی جانب سے سبسٹینشلی ان کو سرفس پہ لائے جا چکا تھا بڑی ڈیلیبریٹلی پی ٹی آئی کی طرف سے ان چیزوں کو شورٹس ٹائم کے اندر سم اپ کرنے کوشش کی گئے اسپیشلی نئی بخاری نے جب آخری دنوں کے اندر دلائل مکمل کیے تھے اس وقت تک کیس کی جو ایک پکچر تھی ایک لاجر پکچر بڑی کلیر ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف جسیس آف پاکستان نے ریٹائر ہونا تھا اور وہ اس کیس کو کنٹیلیو نہیں کر سکتے تھے کچھ لیگل ماہرین کا یہ کہنا تھا ان کی یہ رائے تھی کہ جتنی جنہوں کی محنت کے بعد کیس کی تحقیقات یا سمات جس حد تک پہنچ چکی ہے نئے بینچ جو بھی بنے اس کو وہی سے کنٹیلیو کرنا چاہیے لیکن چونکہ نئے بینچ کے اندر نئے ججیز نے شامل ہونا تھا یہی وجہ تھی کہ اس وقت کلیر کر دیا گیا تھا کہ جب نئے بینچ قائم ہوگا نئے چیف جسٹس کے حلف لینے کے بعد تو اس کی سمات اثرینو دوبارہ ہوگی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کافی ساری چیزیں جو کہ اسٹیبلش کی جا چکی تھی اب پیٹی آ ایک کو بھی دوبارہ وہ محنت کرنا پڑے گی اور اس کے حساسات مسلم لگنون کو اور حکومتی سائٹ کو بھی ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوبارہ سے سب کچھ کوٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا اچھا تو کافر صاحب کیا جو وہ تاثر تھا لاسٹ یر تک جب تک پندرہ دسمبر تک اسپیشلی کہ جی حکومت ایک طرح سے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا بڑا ایک تاثر پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جاری تھی پیٹی آئے کی جانب سے کہا جارہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ اب سٹارٹ ہوگا تو پلڑا بھاری ہوگا کیا دوبارہ سے کوئی خطہ آنے کی ضرورت ہوگی جس طرح سے کافر صاحب نے کہ جی دوبارہ سے ہیرنگ کی اب تک کی جو ہیرنگ ہوئی ہے وہاں پرسمی ساری ہیرنگ سونیا اس کے دیکھیں جو ایویڈنس پیش ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا اس سے پہلے پاناما پیپرز کے ذریعے سامنے آ چکا ہے اس کے حساب سے جو بارے ثبوت ہے وہ تو گورنمنٹ آف دا ڈے پہ ہے گورنمنٹ پرائیمسل صاحب اور ان کے بچوں پہ ہے انہوں نے یہ ثابت کرنا اور یہ چیز وہ فلورتہ ہاؤس نیشنل سامری کے اندر بھی پرائیمسل صاحب ایکسپٹ کر چکے ہیں اور اس سے پہلے دو اپنی تقاریر جو انہوں نے قوم کو خطاب کیا اس میں بھی یہ انہوں نے مانا کہ ہاں ہماری پراپرٹیز باہر تھی ہاں ہم نے دوبائی میں بزن سیٹ اپ کیے تھے ہاں ہم نے پراپرٹی اس کے بعد سعودی عرب ترانسفر کی ہاں ہم نے سعودی عرب سے اپنی فیکٹریز بیچ کے ہم پھر لنڈن میں ہم نے فلائرز کری تھے تو یہ تو ساری چیزیں وہ مان چکے ہیں ایک ہی چیز ثابت ہونی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا منی ٹریل ہے وہ پیسہ کیسے ترانسفر ہوا کون سے وہ بینکنگ چینلز تھے وہ کون سی کمپنیز تھی جس کے تو آپ نے پیسہ ترانسفر کیا ابھی تک تو ان کے جو لائر ہیں سلمان بار صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ اس ٹائم میاں شریف صاحب سارا کنٹرول تھا ان کا بزنس کے اوپر انہوں نے سارا کیا لہٰذا جو ان کے جو موکل ہیں پرائم منسل صاحب ان کا اس میں کسی طرح کا کوئی لیندے نہیں ہے چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ماہر ہے قانون ہے فیصل چودری صاحب فیصل چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں ہمیں جوائن کیا فیصل چودری صاحب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پینما کیس نیا موڑ لے گا اور کوئی ایکسائٹنگ چیزیں سامنے آئیں گی قانونی طور پر کیا پہلی ہیئرنگ میں اور اب کی ہیئرنگ کے اندر کوئی گیپ آئے گا یا اسی طریقے سے اس کو آگے لے کر چلا جائے گا کیونکہ دو نئے جہاں جہاں ہوں ہیں جی اس بینچ میں تو نیچرلی ایک ریپیٹیشن تو ہوگی وہ جو پہلے باتیں ہوئی ہیں کوٹ کے سامنے پی ٹی آئی کے جو لائن ہیں وہ اپنا کیس دوبارہ ارکسینٹ کریں گے ریفریش کریں گے میمری کوٹ کی بھی اپنی بھی اور یہ سارے معاملات جو پہلے انہوں نے پوائنٹس اٹھائیں ان کو وہ سمرائز کر کے دوبارہ جو رہے ہیں وہ ریز کریں گے بینچ کے سامنے اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا خابر گومن بات کروں کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے اپوز کیا ہوا ہے کمیشن بننا اب کیا یہ نیا جو بینچ ہے دوبارہ کمیشن بنانے کی طرف جا سکتا ہے یا یہ بینچ خود ڈیسائیڈ کرے گا اور دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہیرنگ ہو چکی ہے وہ ریکارڈ کیا یہ بینچ استعمال کر سکتا ہے یا بالکل نئے سرے سے سارے کیس کی پروسیڈنگ ہوگی سرے سے پہلے ہوا ہے کمیشن بنانا یا نہ بنانا تو سپریم کورٹ کا پناہ دار ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ کمیشن بنانے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں کیونکہ پہلی دفعہ جب یہ جیس ٹیک اپ ہوا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم کمیشن بنائے لیکن پھر بیچ میں کچھ شہرنگ سے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اور ٹیسائیڈ کرے تو اب جب یہ کہہ جیتے ہیں تو پھر میرے چیار میں اس کیس میں کمیشن کے شیطروں بنانا یا جنیے ہوگی اگر سپریم کورٹ خود کرے تو وہ بہتر ہوگا تو ان میں کیونکہ سپریم کورٹ کے سیٹنگ جاریز باتھی ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہی سے اس کو پروب کر سکتے ہیں دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ جو ریکارڈ ہے بالکل جو کیس کا ریکارڈ ہوتا ہے جو نئے شاید ہوں گے وہ ان سمام ریکارڈ کو دیکھیں گے اور وہ جو ہاتھ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ تمام ریکارڈ اس سمام ریکارڈ میں اور پروسیڈنگ سے براند وہ ریلیونٹ ہوگا اس کا ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا وہ سارے ہاتھ جو پیش کیے رہے ہیں پرانچھ اور پرانچھ اور پرانچھ سے آپ کی ضرورت سے کہ فیبیلی کے جوابات ہیں یا کچھ اور کی چیزیں جو آئی ہیں وہ کنسیڈر کی جائیں گے سویت پیسٹر آجری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں جو ان کی ہماری قانون ہمارے ساتھ تھے اب ایویڈنس پیش کیا جائے گا کاؤر صاحب آپ نے سنا کومنٹ ایویڈنس تو آپ آلیڈی پیش پاکستان طریقہ انصاف کر چکی ہے جو ان کے پاس تھا پچھلے دنوں پتا چلا کہ جہانگی ترین صاحب دوبارہ لندن گئے ہوئے ہیں اب لندن سے وہ کیا نیا ایویڈنس لے کیا ہے کیونکہ سارے کا سارا فوکس ان فلیٹس پر ہے پاک لین پہ جو ہیں حسین اور حسن جن کو اون کرتے ہیں کہ وہ ان کی اونرشپ کس کب سے اپنی رولنگ فیملی کے پاس ہے اب اس سے ڈیٹرمن ہوگا کیا نائنٹیز میں یہ فلیٹس کی دے گئے تھے یا دوزار چھے سے چھے کے بعد جو کہ پرائمیسر صاحب کے وکیل کورٹ کو بتا رہے ہیں اب یہ چیزیں ساری سامنے آنی ہے اب کورٹ کے سامنے سرٹنی جو پیشنر صاحب وہ اپنا کیس پر پیش کریں گے جو ڈیفینڈنٹ ہیں وہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے تو یہ اس گوئنٹو بی ایٹرسٹنگ کیس جی سرٹنی اس گوئنٹو بی اینٹرسٹنگ کیس کیونکہ پانمہ لیٹس کے کیس کے اندر بڑے بڑے نام صاحب نے آنے لگ گئے سوہیل صاحب اور بڑے بڑے ناموں کے اندر وزیراعظم صاحب کا نام وزیراعظم صاحب کی فیملی کا نام ایسے میں قطری شہزادے کا خطہ جانا اس کے بعد پھر حبارہ بسٹرڈ کی جو ایک طرح سے شکار کا اجازت نامہ وہ تمام چیزیں سننے کے بعد ایسا لگتا تھا اور ایسا کہا بھی جاتا تھا کہ وزیراعظم صاحب کی فیملی یا حکومت ان کو ڈیفینڈ کرنے میں کسی بھی حد تک جا پائے گی لیکن سپریم کورٹ میں آنے کے بعد سوالات اٹھنے لگے ایسے میں پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع ہے گلا تو نہیں دے گی دیکھئے یہ تو پی ٹی آئی کی سٹیٹری اور ان کی لیگر ٹیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے چونکہ جب پہلے سپریم کورٹ میں کیس سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا سٹارٹ کچھ ہی ہیرنگز کے بعد پی ٹی آئی کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ان کے وکیل کے حوالے سے ویدین دے پارٹی اور باہر ڈسکس ہونا سٹارٹ ہوا کہ حامد خان صاحب اس کیس کو میریٹ کے اوپر یا جس طریقے سے اس کیس کو ڈیزرف کرتا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کونٹیسٹ کرتے وہ کونٹیسٹ نہیں کر پائے وہاں پر پی ٹی آئی نے کافی مورل گراؤنڈ کے اوپر ان کو کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور حکومت کی جانب سے تنقید کا بھی لیکن اب اس کے بعد آل دو کہ نئی بخاری نے کیس کو بہت زبردست وی میں ٹیک اپ کیا اور چیزوں کو ریلائز کروایا سپیشلی کیس کو بڑی سپیسیفک اور رائی ڈیریکشن میں لے کے گئے جنیز کو ایک کلیر پکچر دینے میں کامیاب ضرور ہوئے لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت زبردست موقع ہے کہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ نئی حکمت عملی کے ساتھ کیس کو کونٹیسٹ کرے اچھے نہ صرف دلائل کے ساتھ بلکہ مزید ایویڈنس کے ساتھ جو کہ پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دینوں میں نہ صرف ان کی سیاست کے لیے بلکہ اس لیگل میدان کے اندر بڑی ایک اچیومیٹ کا یہ باعث بن سکتا ہے ناظرین انٹرسٹنگ سیچویشن ہے ایسی صورتحال ہے کہ تمام نظریں گڑی ہوئی ہیں ابھی سپریم کورٹ کی طرف اور یہ تو بات ہوئی پی ایم ای لین کی اور پی ٹی آئی کی جب بات کریں گے پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر کچھ سیچویشن گرم ہو رہی ہے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے کیا کچھ سٹرائٹیجی بنائی آصف زرداری صاحب نے یا پھر دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے انی کا سیچویشن گرم نہیں نرم ہو رہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر لیڈ رہا ہے ان کے لیے تو کافی سیچویشن خراب مجھے نظر آ رہی ہے لوگوں سے بات ہوئی ہے پارلیمنٹ جا کے بیٹھوں گا ہم پارلیمنٹ سے وہاں پہ بیٹھ کے اس کے بعد سیاست کریں گے اب جو ایشو یہ ہے پنجاب کے اندر اسی طرح خیبر پکتونخا کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کے لیے کیا تشویش کا باعث ہے انہوں نے جب اس میٹنگ کے بعد جو زرداری صاحب کے کلوز لوگ ہیں ان کے در یہ میسج بجھو آیا ہے زرداری صاحب کو کہ محترم پنجاب آپ کے اندر اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو نون کے ساتھ ہم نون کو ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا اسی طرح خیبر پکتونخا کے اندر کرنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو سپیس لینے کے لیے میسج یہ بجھو آیا گیا کہ اگر آپ یہی آپ نے روش رکھی تو دو ہتار اٹھارہ کے اندر ہماری تو سیاست نہیں ہوگی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ساری سیچوشن یہ جو سٹیٹیجی آپ نے اپنائی ہے زرداری صاحب کہ آپ ہمارے بچے ہی سیاست کریں گے تو بابسوب ذرائع کے مطابق زرداری صاحب نے میسج جب واپس بجھو آیا انہی اپنے کلوس کورٹرز کے دیئے انہیں کہا ٹھیک ہے میرے نے بچے نہیں سیاست کرنی ہے تو آپ کے لیے بچے ہی سیاست کریں گے لہذا جو میں کر رہا ہوں مجھے ٹھیک وہی کام کرنے دے ساری سیچوشن یہی ہے زرداری صاحب آ رہے ہیں آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گا پارلیمنٹ میں مارچ میں وہ آئیں گے مارچ کے بعد اگلے مارچ تک ایک سال ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی چیز در سمجھ جا رہی ہے ٹائمنگ کے حساب سے وہ پرائیم میریسر نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹس کو کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور وہ کچھ جو امیدیں دلائی تھی بلاول زرداری بھٹو نے لاہور میں بیٹھ کے پنجاب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ وہ سیاست کو آگے لے کے جلیں گے وہ گورنمنٹ کو کنفرنٹ کریں گے لہٰذا وہ اس کا جو ہے اب وہ اثر احسیر جو زرداری صاحب نے جو اپنی سیڈیج لیا اس میں بالکل نظر نہیں آ رہا اچھا مجھے بتائیں خواب تو سندھ کے عوام کو بھی بڑے دلائے تھے نا لارکانہ کے اندر دلائے انہوں نے سپیچز کے اندر بڑا بولا کہ ہم سندھ کے حقوق کی بات کریں گے ادھر میسا کے جمہوریت کی تحت پھر وفاق کے ساتھ اگر وہ یک جہتی کر لیتے ہیں یہاں اپنے لیڈران جیسے کائرہ صاحب جیسے لیڈر سے کی بات نہیں سنتے کہ آپ کو کنفرنٹیشن کرنی پڑے تو ایک جگہ وفاق سے آپ الہاق کر رہے ہیں دوسری جگہ سندھیوں کی بات کر رہے ہیں تو سبائیت کو ایک طرح ہوا دے رہے ہیں پرشوں نماب شاہ میں جلسہ ہوا ہے وہاں پہ زداری صاحب لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میں آپ کو آپ کے حقوق دلوانے آیا ہوں آپ کو غاصر پنجاب جو آپ کے حقوق پہ ہے ہم وہاں سے حقوق لے کے آپ کو حقوق دلوانے جا رہے ہیں لوگوں کو وہ ایک اور لولی پاپ جو آپ نے وہاں پہ ووٹرز ہیں ان کو ایک ڈیسرنٹ لولی پاپ دے رہے ہیں اور اوبرال جو نیشنل لیول پہ سیاست کا ہمیں آپ کو یا میڈیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اوبرال نیشنل لیول پہ یہ ایک پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور وہ ملک کے اندر وہ کنٹینیشن چاہتے ہیں جمہوریت کی سٹینٹرنگ چاہتے ہیں اداروں کا سٹینٹرنگ چاہتے ہیں تاکہ ملک آگے بڑھے اب آنے والے دیور میں اندازہ ہوگا ہے کہ ان کی سیاست جو پہلے پچھلے پانچ سال تو انہوں نے کامیاب کی سوہیل صاحب اگر تو وہ ڈوال پالیسی کھیلنا چاہ رہے ہیں سندھ سے الگ اور باقی پاکستان سے الگ تو سندھ کے عوام بھی تو کٹ آف نہیں ہے میڈیا ادھر بھی ہے ان کو بھی شعور ہے ان کو بھی پتہ ہے انہوں نے بھی دیکھا تھر میں کیا ہوا مٹھی میں کیا ہوا لڑکانہ کی سڑکیں کتنی بنی کراچی کتنا کچرہ کنڈی بن گیا یہ تمام چیزیں انہیں بھی تو نظر آ رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹریٹیجی زرداری صاحب کی چل پائے گی دیکھئے زرداری صاحب کو نہ صرف سندھ کے محاصل کے اوپر ہو اپنے آپ کو اپنی ریوائیول اور نہ صرف کمینگ الیکشن کے اندر اپنی سیٹوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں بلکہ نہ صرف پنجاب میں بھی بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ پیپس پارٹی کی جو سروائیول ہے جو ان کی کشتی حصت مشکلات میں پھسی ہوئی ہے اس سے نکالنا اس وقت سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے زرداری صاحب کے لیے اور خصوصا جب موجودہ وزیر علیہ سندھ سے پہلے تک کہ جو سندھ کے اندر کے جو معاملات تھے سب دیکھ رہے تھے کہ پیپس پارٹی سندھ تو دور کے بعد ہم کھراچی کے تک بھی دیکھتے ہیں تو ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی تو بوری طرح سے امپیکٹ آ رہا تھا پیپس پارٹی کی کریڈیبلیٹی کے حوالے سے نہ صرف بلکہ ان کی سیاسی حوالے سے جو ان کے حریف تھے بڑا ٹف ٹائم ان کو دے پا رہے تھے تو زرداری صاحب کی ڈیول پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف جو سبائیت کی حوالے سے بھی کچھ بات کر کے کچھ وہ سندھ کارٹ کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف سندھ کے لوگوں کی فیورز حاصل کی جائیں بلکہ پنجاب میں بھی تھوڑا آگے بڑھا جائے چونکہ جو ان کا آئندہ الیکشن کے اندر وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں انہیں اس وقت لگتا یہ ہے کہ جس سطح تک وہ چیزوں کو منیج کرنے میں کامیاب ہو پائیں ہیں سندھ کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن پنجاب کے اندر بڑھنا بہت ضروری ہے پنجاب کے اندر بڑھنا ضروری ہے تو کائرہ صاحب کی بات سننی پڑے گی اپوزیشن میں جانا پڑے گا اپوزیشن میں نہیں جائیں گے تو لوگ تو یہی کہیں گے جی فرینڈلی اپوزیشن ہاشمی صاحب بڑے بہت بڑے سیاسی کارکن رہے ہیں شروع سے لے کے سیاسی لیڈر رہے ہیں مختلف پارٹیز میں رہے اب یہ جس طرح کہ وہ بیانات دے رہے ہیں میرے خیال میں وہ بالکل اپنی ایک سیاسی بصیرت کا جو بالکل کوئی چیز نظر نہیں آرہی جب یہ سارا دوہزار چودہ کا درنا ہوا تھا صرف ایک سوال اس میں پوچھ رہے ہیں ایک ضرورت ہے ہاشمی صاحب سے کہ اس ٹائم وہ میمبر آف در نیشنل اسمبلی تھے انڈر اوث اگر آپ ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ جب آپ انڈر ایسی چیزیں خلافے قانون ہو رہی ہیں خلافے آئین ہونے جا رہی ہیں تو آپ اس کا حصہ کیوں رہے کیا آپ کو یہ کیا آپ نے اوث نہیں لیا ہوا کہ جب آپ میمبر آف در نیشنل اسمبلی آپ نے حلب اٹھایا تھا کہ آپ اس ملک کے قانون کی آئین کی حفاظت کریں گے آپ نی جان سے بڑھ کے حفاظت کریں گے اور کہیں بھی اب گر آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو آئین کے خلافے تو آپ اس کے کھڑے ہوں گے اس کے اگیس آپ کھڑے ہوں گے تو یہ اب آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹائمنگ صرف دیکھنے جسے میں پہلی سٹوری میں کہا ہے ٹائمنگ دیکھیں ٹائمنگ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اپنا آپ کو سیاسی مستقبل دوننے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس بیان سے ان کا ٹارگٹ صرف ہے امران ہان امران ہان کو جتنا وہ ویک کریں گے اتنا ہی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اپنے لیے ایک جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سوفٹ کورنر پیدا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک ایسا لیڈر مل رہا ہے جو کہ پاکستان طریقے انصاف کا حصہ رہا ہے ان کی ساری اندرونی پولیٹیکس کو نظر اس کو پتا ہے چونکہ حاشمی صاحب کوئی بھی بات کریں گے تو لوگ اس کو بائے کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں ان کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں اور جب وہ باتیں کر رہے ہیں تو اس پہ کافی زیادہ میرے خیال میں اس پہ انمیسٹیکیشن پراپر ہونا چاہیے جب انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو فوج انوال تھی اس میں جوڈیشی انوال تھی یہ کنڈیمٹ آف کورٹ بھی وہ کر رہے ہیں فوج کو انوال کر رہے ہیں جو بڑے سیریس ایشیوز انہوں نے ہائیلائٹ کیا اور ان کو ہیلڈ اکاؤنٹر کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی لیول پہ گورنمنٹ کو یا دوسرے جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور حاشمی صاحب سے ان سارے سوالات کے جواب مانگنے جانے چاہیے چھیک ہے جواب مانگیں گے حاشمی صاحب سے حاشمی صاحب نے پہلے خود دیتا ہے آپ انڈورا واکس کھول دیا اب ان سے کس کس چیز کا جواب مانگا جائے کہتے ہیں باغی ہیں تو باغی ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ نئے نئے ایسے سوالات یا ایسے الزامات لگا دیا جائیں جس سے اداروں کے اوپر سوالات اٹھ جائیں لیکن اداروں کے اوپر سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ یہ کہا گیا مردم شماری ہوگی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ مردم شماری ہوگی بچھلے سال ہونی تھی مارچ میں نہ ہو پائی اس بنا پر نہ ہو پائی کہ فوج دونوں گورڈرز پر بزی ہے اب مردم شماری کی بات کی جاری ہے دوہزار سترہ اس سال پندرہ مارچ کی بات کی جاری ہے سویل صاحب کیا خبر ہے انفرمیشن بڑی سیکرٹ ہوتی ہے بڑی سینسٹیو ہوتی ہے اس انفرمیشن کو ٹیکل کیسے کریں دیکھئے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد حکومت بلاخر تیار تو ہو گئی کہ مردم شماری ہونی چاہیے اب اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے مارچ کے وسط میں یہ سلسلہ شروع ہوگا لیکن جو ہم نے دستویز حاصل کی ہیں جو ایک انسائیڈ سٹوری ہم تک پہنچی ہے کہ مردم شماری چھٹی مردم شماری جو کہ اب اٹھارہ سال بعد شروع ہونے جا رہی ہے اس کے لیے شماریہ ڈیویزن کی جانب سے جی ایچ کیو کے اندر ایک بڑے ہائی لیول کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی جس کو چیئر کیا ڈی جی ملٹی آپریشن نے اس کے اندر باقی بھی آرمی کے سینئر افسران موجود تھے وہاں پر بڑا ہیران کن طور کے اوپر شماریہ ڈیویزن کی جانب سے پلان پیش کیا گیا کہ جو اتنا بڑا ایک ملک بھر کے اندر مردم شماری کا عمل شروع ہنا ہے یہ اس مرتبہ یہ بہت امپورٹ نہ صرف اہمیت کا حمل ہے بلکہ اس کے اندر بڑی دیفرنٹ انفرمیشن گیدر کی جائیں گی وہاں پر ہم نے دیکھا جو ڈاکومنٹس کے اندر ریویل ہوا ہے شماریہ ڈیویزن کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ ایک نجدی کمپنی کے اندر چونکہ سارا عمل اس مرتبہ نے ایک سوفٹوئر کے تحت ایک سوفٹوئر ہاؤس کے ذریعے شماریہ ڈیویزن کے ایک سینئر افسر کی جانب سے ایک اپنی بلو آئیٹ کمپنی کو ویڈاوٹ آہ ویڈاوٹ گوئنگ انٹو پیپرہ رولز اور ٹینڈر انہوں نے کوشش کی کہ اس کمپنی کو اس میں شریک کیا جائے اس کو ٹینڈر اچھا اس بارے میں یہ بڑی سینسٹیف اور بڑی امپورٹنڈ انفرمیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ آخر مردم شماری میں ہونے کیا جا رہا ہے دوہزار سترہ میں بھی ہوگی کہ پتہ نہیں نہیں ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے مردم شماری کی بات ہو رہی تھی سوہل صاحب کوئی کلی ریپ اپ کر دی جائے گا شماریہ ڈیویزن کو پرائیوٹ آئی ٹی کمپنی کو اس ڈیٹر تک ایکسیپس یہ سوفیئر ڈیویلپ کرنے کے اندر شامل کرنے سے روک دیا ہے اور اس کے ساتھ کلین بتایا ہے کہ ملٹی کالیج سگنلز شماریہ ڈیویزن کو اسسٹ کرے گا ایک سپیشل قسم کو سوفیئر کی تیاری کمل شروع کیا جا چکا ہے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا چکا ہے ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ مردم شماری کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی پرسنیل کی ڈیپلائیمنٹ ہے وہ تینیس مارچ کے بعد ہوگی ٹوٹل جو بیالیس ہزار بتائے گے ہیں لیکن شروع میں میوی پندرہ سے بیس ہزار آرمی میں ڈیپلائی کے جائیں آرمی نے دو ٹوکن الفاظ میں کہا ہے کہ مین ذمہ داری شماریہ ڈیویزن کی ہوگی آرمی پرسنیل صرف انہیں اسسٹ کریں گے اس سے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ مردم شماری ہو پائے گی انکہ پلٹیکلی تو ویسے ہی ابھی کافی مسئلے مسائل ہیں لوچسنو والے اتراز کر رہے ہیں کیپی والے اتراز کر رہے ہیں مولانا فضل ایمان صاحب ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ افغانیز کو واپس ولایاں ان کو کارٹ دیں ان کو نیشنلائز کریں تو پھر اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تو یہ لوجسٹی کا باتیں اس سے لگتا ہے کہ اس سے اور بھی اس کا معاملہ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہے نہیں ہو پائے گی چلیے نہیں ہو پائے گی پچھلے سال بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہو پائے گی ای نہیں ہو پائے گی پچھلے سال تو نہیں ہو پائی یہ سال ہوتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے لیکن ہوتی پرائیوٹائزیشن ہے ہی آپ نے یہ سب سے بڑی جو ڈیبیٹ سب سے بڑا جو کیسے اس وقت جاری ہے وہ ہے آفشور کمپنیوں سے متلک پاکستانی پولٹیکل الیٹ اور بزنس ایلیٹ کی چھپائے جانے والی رقم اور سرمایہ کاری اور فوائد ایسے عرصے میں جب سپیم کورٹ کے اندر اس کی دوبارہ سے ہیڈنگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے ایف پی آر نے ایسی سی پیس کی تحقیقات شروع کر چکا ہے اس عرصے کے دوران ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ڈاکومنٹس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو کے الیکٹک کراچی کی جو بہت بڑی ایک دسٹیبیشن کمپنی ہے پاور جنریشن کمپنی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر ایک کمپنی کو سیل کیا جا رہا ہے اور بتایا گیا کہ پاکستان کندر شنگائی الیکٹک پاور کمپنی ایک اربس تکتر کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جاری ہے چھاسٹھ اس چاریے چار فیصد شیئر خرید کر کے الیکٹکے لیکن ہم آپ کو آج یہ بتا رہے ہیں یہ چیز انعرض کر رہے ہیں کہ نہ صرف سیاسی خاندانوں کے اندر آف کیور کمپنیوں کا استعمال جاری رہا بلکہ دو ہزار نو میں جب کیا لیکٹکی ایک دوسرے گروپ نے شیئر فروخت کیے گئے اس وقت اس شیئر دو ہزار نو میں بھی ایک آف شور کمپنی جس کا نام ہے کی ای ایس پاور جو کہ بریٹش ویرڈن آئی لینڈ میں ریجسٹرڈ ہے کیمن آئی لینڈ کے اندر کی ایس پاور کے نام سے اس کمپنی نے شیئر کری دے اور آج تک یہ بتایا جاتا رہا کہ متحدہ رابر مہارات کا ایک گروپ ہے ابراج گو اس آن کرتا ہے لیکن پسے پردہ ایک آف شور کمپنی تھی اور اس دور میں ہم نے دیکھا کہ کیئر لیکٹک کو اربور پیکنی مراد دی گئی چھوٹ دی گئی اور حکومت کی سائد کی جو لائیبیلٹی کسی نے نہیں پوچھا اس وقتی گورنمنٹ نے بہتون کو سکوٹ کیا اس کو دیکھنا یہ پڑے گا جو انویسٹیکیشن کرنے کی ضرورت ہے اور آپ ضرور کریں گے آنے والے دنوں کے اندر اس میں کچھ پولٹیکل بیکنگ کہاں پہ تھی وہ بھاری بھاری لوگ ان کے بات کی جاتی ہیں وہ جو پیسے آگے پیچھے جاتے ہیں وہ لانچز بڑھ کے پیسے آپ کو پتا جائی گئے اب اس پر تھوڑا سا انویسٹیکیٹ کیجئے گا کہ وہ کون لوگ انوال تھے اس میں چلیے اب یہ دیکھنا ہے کہ بھاری بھاری افراد بھی اس کے پیچھے ہیں یا نہیں ہے وہ تو بات میں پتا چلتا رہے گا سوہل صاحب اس کے ذرا نظر بھی رکھئے گا کہ آخر آف شور کمپنیاں کون کون سی پیچھے لیکن پنجاب میں عوامی نمائندوں کو منتقل ہونی تھی تمام پاور لیکن اس کے بعد پھر پنجاب سیول آرڈننس آیا خابر صاحب پنجاب سیول آرڈننس کو آگیا ایکسکلوزف کیا آپ کے پاس آنیکہ آج ایکسکلوزف کے ساتھ ساتھ تیکھت ہوئی ہے کہ آج پہلا دن ہے مقامی حکومدگا پنجاب کے اندر آیا اور ڈیپٹی کمیشنرز کو جو نیا آرڈنس آیا اس کے طاعت بھی آج ان کو پہلا دن دے لیا آج وہ اپنا کام شروع کر دیں گے اس کے اوپر جو ابھی جو ایشو جس کو ابھی بلکل غیر واضح ہے جس کی سمجھ نہیں آرہی ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی نہیں آرہی جو ڈی پیو ہیں جو پولیس کے انچارج ہیں ان کو بھی سمجھ آرہی کہ کسی جگہ پہ اگر لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ڈیپٹی کمیشنرز کا حکم چلے گا یا پھر وہاں پہ ڈی پیو جو ہیں پولیس کے ان کا حکم چلے گا کیونکہ ابھی اس کو بلکل آنٹینڈلی اس کو چھوڑا گیا ہے بہت لوگوں سے بات ہوئی پنجاب کے اندر بھی اور یہاں پہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں اس آرڈنس کی جو پوملگیشن میں انمول تھے مقصد کیا اس آرڈنس کا واحد ایک تو یہی ہے ان کے کنٹرول کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں دیکھنے والی وہ یہ ہیں کہ ڈیسٹرک لیول کے اندر وہاں پہ آپ کے پاس ایڈیوکیشن آفسرز ہیں وہاں پہ آپ کے ڈی ایچ کیوز ہیں وہاں پہ آکے کالجز کے پرنسپل ہیں ان کو سب کو آپ نے کٹھا کر کے بلکل ان کے نیچے ڈال دیا ڈیپٹی کمیشنر کے اب ان کو چلانا کیس طرح ہے ان کا آگے کام کیس طرح کرنا ہے یا ڈیسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ یونین کانسل لیول پہ جو ڈیسٹریبوشن آف ریسورسز ہے وہ کیا ہوگی لیکن خواب صاحب اچھا میں ہم کو بڑا قطع کلامی کے لیے معذرت بڑا بڑا کنفیوزنگ سیچویشن ہو جائے گی یعنی عوام کو نہیں پتا ہوگا کس کے پاس جانا ہے میں کس طریقے سے مان لوں کہ ایک حکومت حکومت چلانا چاہ رہی ہے ایک صوبہ چلانا چاہ رہی ہے اور اس نے اتنی کنفیوزنگ سٹیٹ پیدا کر دی ہے کہ اپنے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلیں پیدا کر دی ہے اس میں جو سب سے زیادہ کنفیوزنگ سٹیٹ ہے وہ ہے جو نئے آنے والی مقامی حکومتیں ہیں ان کے جو کانسلرز چیئرمن وائس چیئرمن جو ہیں وہ جو میرز نئے الیکٹ ہونا ہے جن کا آج پہلا دن ہے ان کو بالکل نہیں بتا کہ ان کے پاس مالی کونسی پاورز ہیں ایڈمسٹریٹیو کونسی پاورز ہیں کیونکہ وہ تو ساری ساری اگر آپ آڈینرز کی ستائیس کی ستائیس شکیں دیکھیں ہر شک بات کر رہی ہے ڈیپٹی کمیشنرز کی کیا پاور ہوں گی ڈیویجنل کمیشنرز کی کیا پاور ہوں گی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز کی پاور کیا پاور ہوں گی اسیسنل کمیشنرز کی پاور کیا پاور ہوں گی اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جو یہ بیان کر رہی ہوگی جو نئی آنے والی مقامی حکومتیں ہیں وہ کس طرح اپنی ڈیوٹیز آگے ڈسٹراز کریں گی تحصیل لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ میں یہ جانا چاہوں گا اگر اتنی امبیگوٹی ہے تو اس جو نظام کے اندر تبدیلی کی گئی ہے رات و رات اچانک اس کا مقصد کیا ہے اور سپیچل جس وقت پہ کیا گیا ہے صرف ایک سال کا عرصہ ہے آئندہ سال کی انتخابات سے متعلق اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے اس کے پسے پردہ کہانی ہے کیا سوہیل اس کا صرف صرف واحد اوبجیکٹیو ہے آنے والے جو دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن ہیں اس کی وجہ سیمپلز یہ ہے ساری پاورز آپ ڈیپری کمیشنر کے تھوہ اسنمال کریں گے جن حلقوں کے اندر آپ چاہیں گے ڈیویلمنٹ کرنا فنڈز دینا اپنے ڈیپری کمیشنر کے تھوہ آپ ان کو فنڈز دیں گے جہاں پہ آپ اپنے کینی ڈیرز ہیں این پی ایز ہیں این ایم این ایز ہیں وہاں پہ ڈیویلمنٹ بھی کروائیں گے اور ان کو حلقوں کو اپنے وہ اپکورس ووٹس کے لیے مقصد ایم پی ایز کو ایم پی ایز کے فنڈز کی تو بات کر دی تھی لاہورہائی کوٹ نے کہ ایم پی ایز کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے تو کیا فنڈز لینے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا گیا انیکہ فنڈز ڈائریکٹلی پہلے کبھی بھی نہیں دیے جاتے فنڈز نہیں ہے پہلے پی ڈیوی ڈی کے تھوہ دیے جاتے تھے اب نئے طریقے کار کے پر ڈیپری کمیشنر کے تھوہ آئیں گے اگین سارا کنٹرول جو ہے مالی معاملات کا اور ایڈمسٹیٹیو کنٹرول ہے ڈیپری کمیشنر کے پاس ہوگا اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ انہوں نے آپ الیکشن میں جانا ہے الیکشن سے پہلے وہ ساری ساری پاورز آپ نے پاس رکھیں گے وہی نا کہ آپ الیکشن کی جو منپلیشن ہوگی وہ اس نئے سسٹرم کے تھوہ ہوگی سی وی سی بات ہے آپ یہ اگر چار سال کے لیے یہ مقامی حکومتیں آئی ہیں آپ کے پاس ایک سال ہے اس گورنمنٹ نون کے پاس ایک سال ہے مارچ اپریل میں آپ نے الیکشن میں جانا ہے لہٰذا وہ اس جو سال کو استعمال کرتے ہوئے پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ الیکشن جیتے ہیں اور دوبارہ جیسے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن رگن کمیشن ہاں اس میں بہت زیادہ ایویڈنس آیا تھا کہ جو بیرو کیسی ہے پنجاب کی اس میں کافی لیول تک انٹرفیرنس کی تھی اب دوبارہ یہ انٹرفیرنس ہوگی اور پلٹسائزیشن جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکسنا طریقہ صاحب آلیڈی انہوں نے ڈسین کر دیا ہے کہ وہ اس چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس آرڈینس کو کورٹ کے اندر اور کورٹ میں دوبارہ سیٹنلی وہاں پہ وہ ساری چیل سامنے لے کے آئیں گی اس آرڈینس کے اندر جتنے بھی سکن ہیں لیکن مقصد گورنمنٹ کا یہی ہے کہ الیکشن کی مینجمنٹ جو آنے والے الیکشن لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوہزار ایک میں ایک آمیری آرڈینس لے کر آتے ہیں ڈیولوشن آف پاور کی بات ڈیموکریسی نہیں کرتی ہمارے یہاں ہمارے یہاں ایک آمیر کرتے ہیں جن کو یہ کہا جاتے اور دیفنیٹلی بڑی وہ جی ڈکٹیٹرشپ آئی اور وہ ساری چیزیں وہ کسی حد تک درست بھی ہے کسی حد تک کچھ اس کے فواید بھی ہوئے لیکن یہاں کیا مشہرف صاحب کے ساتھ جو چپکلش ہے یا جو شخصی پرابلمز تنازیات ہیں نواز شریف صاحب کے وہ بیچ میں تو نہیں آ رہے کہ ان کے والا سسٹم ختم کر گیا اپنا سسٹم واپس لے کر آیا تھا امیگا وہ تو ایک ہے ہی ہے لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہی رہی ہے کہ جنرل یوٹ سے لے کے آن ورڈ بھٹو کا دور جنرل زیاہ کا دور اس کے بعد نائنڈیز کے اندر بینزیر اور نواز شیف صاحب جو آپس میں وہ میوزیکل چیئر کھیلتے رہے یہ جو لوکل گورنمنٹ مقامی حکومتیں جنہیں کہتے ہیں اس کو واحد استعمال کیا جاتا ہے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اپنے اقتدار کے سٹرنن کرنے کے لیے جنرل مشرف صاحب نے وہ جو اگر آپ آن پیپرز دیکھیں وہ ڈیولوشنل پلان بہت اچھا تھا اور اس نے کام بھی کیا آن گراؤنڈ ڈیلیور بھی کیا کیونکہ انہوں نے جو مالی معاملات تھے وہ اپنے جو اس ٹائم ڈی سی اوز کے سے لے کے انہوں نے جو میئرز اور ڈیسٹک کانسل کے چیئے میں تھے ان کے ہاتھ نے دے بھی تھے وہ سارے رسپونسیبل تھے لوگوں نے کام بھی کیا آن گراؤنڈ اس نے کوئی شک نہیں لیکن مقصد وہی تھا کہ جب ایک ڈکٹیٹر لے کے آتا ہے تو وہ بھی اس کا ڈیک آف مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں زیادہ جمہوریت پسند ہو لیکن اوپر لیول پہ کیا ہوا آپ کو بتا ہے کہ جس طرح قانون کی ویولیشن جنب مشرف نے کی جس لیول پہ ایک نہیں اوہ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تو لوگوں کو بتانے کی یہ صرف ضرورت ہے کہ آپ کا جو قانون ہے آپ کا جو آئین ہے وہ آپ کو کانسیٹوشن پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے مقامی حکومتوں کو مقامی حکومتوں کا واحد ایک ہی ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ آپ نے لوگوں کی فلاوہ بیبود کے لیے کام کرنے ہیں ان کے گلی محلوں کے لیے کام کرنے ہیں ان کا سیورز کو دیکھنے ہیں ان کی فلاٹ لائفز کو دیکھنے ہیں وہاں پہ جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ڈیسٹر لیول پہ تحصیل لیول پہ ان کو دیکھنے وہاں پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں لیکن یہ جو نیا سیسٹم ہے یہ آپ نے ساری کی ساری پاورز دیرنی ہے واپر جیپٹی کمیشنر کو جس کا جس کا دیکھیں آپ جب کسنڈیشن آف پاورز ایک ہاتھ میں دے دیں گے میں اسی کی بات کرنے لگی سوہل صاحب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے سوال کہ اصل مسئلہ یا ایک عوام کے ذہن میں تاثر یہ ہے کہ جی پیسے کی گیم ہے اب اس تاثر کو زائل کرنے کی تو ضرورت ہے حکومت کو لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے کی ڈسٹریبیشن فنز کی ڈسٹریبیشن میں نے لے گا ایم پی اے لے گا اس حلقے کے عوامی نمائن دے لیں گے یا پھر ڈپٹی گمیشنر کو دے دیں گے یعنی عوام کیسے ڈسائیڈ کرے کہ ان کے کام اگر نہیں ہوتے تو وہ کس کی جواب تلبید ہے نیکہ دیکھیں میں خود اس سسٹم کو جب میں پڑھ رہا تھا جب شباز شیف نے یہ فیصلہ کیا میں آپ کو بتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اٹس ایلف پاکستان مسلم لکنون کے لیے پنجاب کے اندر ان کا یہ اقدام بڑا ڈیمیجنگ ثابت ہوگا چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لکنون اور شباز شیف صاحب کے لیے ایک بیسٹ اپورچونٹی تھی کہ ان کی پنجاب کے اندر حکومت ہے اور پنجاب کے بیشتر ظلام ہے جنوبی پنجاب وہ یہ باقی ظلام جہاں پر احساس محرومی کی بات کی جاتی تھی لاہور سمیت چند ہی ظلام کے اوپر سارا پیسہ کھپانے کی بات کی جاتی تھی انہیں چاہیے یہ تھا کہ میئرز کو مکمل اختیارات دیتے دیکھئے پیسہ پنجاب گورنمنٹ سے ڈیلیز ہونا تھا پنجاب کے اندر لگنا تھا میئرز مکمل با اختیار ہوتے پیسہ لگاتے جو ڈیویلپمنٹ ہونی تھی وہ انہیں ظلام کے اندر جہاں پر بہت زیادہ احساس محرومی پایا جاتا ہے اپر پنجاب سے متعلق وہ احساس محرومی ختم ہوتا آئندہ سال کے الیکشن میں اگر ہم دیکھتے کہ ایڈوانٹیج اس کا نون لیگ کو ملتا لیکن یہ جب ان کی سٹیٹ گیا ان کو بڑا ڈیمیج کرے گی سویل آپ جو بات کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو نون لیگ کے حکمرانوں کو سب سے زیادہ نا پسند ہے وہ یہ ہے باقی لوگوں آپ کو یاد ہوگا اس دفعہ جب بجٹ پاس ہوا جون میں وہاں پہ ایمین ایز نے نہ صرف وہاں پہ انسائیڈ دا ہوس انہوں نے اپنے سارے اطراز کیے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا جارہا بلکہ بعد میں ان کے گروپنگ ہوئی ان کے ایک پارلیمنٹی کومیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں یاد ہوئے کہ ایمین ایز نے اسد الرحمان صاحب ہاں پہ فیصل آباد سے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے پرائیمس صاحب کہا سر آپ ہمیں اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے آپ ہیڈ ماسٹر ہیں ہم آپ کے کلاس کے سٹورٹ سے اس کا کیا ہو گیا بابر صاحب آپ ہماری بات سنیں لوگوں نے ہمیں الیکٹ کر کے بجوایا ہے ہمارے لوگ ہم سے پوچھنے ہیں کہ آپ سلامباد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ تو دیں اب بجائے ان کو دینے کے جو تھوڑا بہت ان کو مل جاتا تھا ڈیولمنٹ فرنس کی مد میں وہ بھی آپ نے ان سے چھین کے آپ ڈیٹری کومیشنز کے ہاتھ میں ڈال دیا یہ تو آپ کو کونسا ادھر کا جواب مل گیا وہ تو بلکہ ناراضی ہو گئی اس کے بعد سوال کرنے پہ ان کی سرزنش کی گئی کہ جی سوال کیوں کیا جا رہا ہے اور بڑا مائنڈ کیا گیا وہ ایک الگ میٹر میرباد بھی ہوئی تھی ان سے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بڑی ناراضگی شوکی لیکن ناراضگی ایک اور مسئلے پر آئی اور امریکہ اور روس میں کیا چیزیں چل رہی ہیں ایسے میں پاکستان کے تعلقات کو یاد ہوگا امریکہ نے رشیہ کے 35 سفارتکاروں کو نکالنے کی بات کی اور خائبر صاحب اب یہ ہے کہ امریکہ اور روس کے معاملات تو اپنی طرف وہ ان کے اپنے میٹرز ہیں پہلے کولڈ وار چلتی رہی ان کے درمیان میں پاکستان کا کردار پاکستان کی امریکہ سے بھی تعلقاتیں روس سے بھی پینگے بڑھانے کی کوشش کی جارہی ہیں دیفنیٹلی ڈیپلومیٹکلی یہ جو ایک بریفنگ ہوئی تھی اس کے اندر کیا بات ہوئی فارن آفیس کی جانب سے جی انیگہ میں اس بریفنگ کا حصہ تھا اور یقینی طور پر یہ جو یو ایس اور رشیہ کے اندر سفارتی تناؤ پایا جا رہا ہے آج کل وہ دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آلیڑ ہی آنا شروع ہو گیا ایک دن پہلے انہوں نے یو ایس کانگریس نے یہ ہمارے پہ سینکشنز لگا دی ہیں اس میں آپ کی جو مین کمپنیز ہیں انجیننگ سلوشنز ہے ایئر پیپنز کمپلیکس ہے ایون ہماری نیشنل انجیننگ اور سینٹیفیک کمیشن جو نیس کام ہے اس پہ بھی انہوں نے سینکشنل لگا دی ہیں یہ ہمارے جو سارے دفاعی معاملات جو سارے دیکھ رہے ہیں ان پہ سینکشنل لگی ہیں امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ اب چونکہ ہماری جو نیکسس ہے ویڈا رشیانز یا چائنیز کے ساتھ وہ تھوڑ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایس ورڈ لکنگ اپروچ تھی اب دنیا کے اندر ری الائنمنٹ ہو رہی ہے ویسٹرن سائٹ دوسری سائٹ پہ ہمارا جو ہے اگر ہمیں اس حطے کے اندر پیس پروسپیریٹی چاہیے اور رشیانز کے ساتھ ہمیں مل کے بات کرنی ہوگی اس سے پہلے چونکہ ساٹھ ستر سال ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے رہے ہیں تو امریکنز کا یقینی طور پر ایک ریاکشن آنا تھا کہ ہم نے آج تک آپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ کو کللیشن سپورٹ فنڈ دیتے رہے ہیں کللیشن سپورٹ فنڈ کا کیا بنا آپ کو پتا ہے ابھی یہ جو پچھلے ہفتے جس کا ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا جو میٹنگ ہوئی ماسکوں کے اندر چائنہ پاکستان اور رشیا افغانستان کے ایشو کے اوپر اس پہ امریکنز کا کافی سخت بیان آیا تھا کہ آپ ہمیں کیسے سائٹ پر رکھ سکتے ہیں اور یقینی طور پر اب آپ مجھے بتا دیں خانور صاحب کہ ایک جگہ ہم لوگوں نے امریکہ سے سیٹو سینٹو کے زمانے سے تعلقات بڑھائے اس تعلقات بڑھانے کے چکر کے اندر ہمارے رشیا سے تعلقات خراب ہو گئے یہ بات تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد اب ہم لوگوں کو ریل آئیز ہوئے کہ امریکہ دوست نہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے تو باہمی مفادات کے طور پر رکھنے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ایسے میں اب بھارت پینگے بڑھا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس کو کیا مل جائے گا کیا ایکنومک بیسس کے اوپر کچھ ملے گا ہے اور پاکستان کے رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھائے کس کی فورن پولیسی بہتر جا رہی ہے اس حوالے سے دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو ایک چیز پرمننٹ ہے وہ ہے کسی ملک کے نیشنل انٹرس نیشنل انٹرس اگر ہمیں سمجھ جا رہی ہے کہ ہمارے امریکنز اچھی طریقے سے سب کر رہے تھے یا کر رہے ہیں تو ہمیں امریکنز کے ساتھ جانا چاہیے اب اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ رشیانز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہیں آنے والے دنوں کے اندر ہمیں رشیانز کے ساتھ جانا چاہیے فورن پولیسی کسی بھی ملک کا جو اس کا اہم جو کی کمپوننٹ یہی ہی ہوتا ہے کہ کون سا ملک آپ کو زیادہ فیور کر رہا ہے یس ایک سیٹن لیول پہ دسیئن میکنگ ہوئی تھی جب امریکنز کے ساتھ گئے تھے اس کے بعد میں جو امپلیکیشن ہمارے ملک میں آئیں وہ سب کے سامنے ہیں کول وار کے اندر ہم نے سفر کیا ہم نے افغان وار میں سفر کیا اس کے بعد یہ نائن لیون کے بعد جو ہم نے بلکل ان کی امریکنز کی ہر چیز مانی اس سے ہم سفر کر رہے ہیں تو میرے خیال کے اندر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستان رشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں اگین آپ کسی بھی ملک سے کمپلیٹلی ڈسنگیج نہیں کر سکتے پاکستان یہ بلکل افور نہیں کر سکتا کہ امریکنز کو بلکل وہ ہاتھ دکھا دیں گی آپ کے ساتھ ہمارے بڑھے اچھے طلقات رہے ہیں اب آپ کے ساتھ نہیں ہم ایدھر چلنا ہے اب دوسی ساتھ کو جو آپ کا سوال تو انڈینز کا انڈینز دیکھیں انڈینز آپ کیا دیکھ رہے ہیں انڈینز کا ہتے کے اندر جو مین کمپیٹشن ہے وہ چائنیز کے ساتھ ہے چائنیز ہمارے قریب آ رہے ہیں سی پیک کے تھو تو انڈینز کی دیفنیلی جو نیچرل الائنمنٹ بنتی ہے وہ امریکنز کے ساتھ امریکنز نے اگر چائنیز کو کانٹر کرنا ہے تو وہ انڈینز جو ہے انڈیا ان کے لیے بہترین بیٹھے لہذا وہ انڈینز کے قریب آئیں گے آنے والے وقتوں کے اندر مہینوں سہیل صاحب کافی دیفتی حاموچ پیٹھے ہیں میں ان کی طرف بھی جاؤں گی سہیل صاحب امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑھا ہے لیکن اب خطے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ افغانستان کے اندر پیس چاہیے اور افغانستان کے اندر پیس امریکہ نے بڑی کوششیں کر لی تقریبا ایک دہائی گزر گئی اس طرح کا امن نہیں لاسکے امریکہ بوتس آن گراؤن لے کر آئے بوتس آن گراؤن کے بعد وجود بھی کچھ نہیں ہوا رشیہ چائنہ پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بیچ میں رکاوٹ بنے گا انڈیا دیکھئے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہے اس میں ایک واضح خلیج بڑی تیزی سے پیدا ہوتا ہے دکھائی دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ایکویشن ہے دیفینس اور ایکنومک فیلڈ میں وہ بڑھ رہی ہے دوسری سائیڈ کی اوپر جو اس ریجن کی پیس کی بات ہے اس کی سٹیبلیٹی کی بات ہے اس کے اندر اب امریکہ سے زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے روس اور چائنہ اس کے ساتھ پاکستان بھی ان کو اس میں شامل ہے اس کتے کے اندر پیس کو قائم کرنے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خصوصا دو ہزار سترہ میں ہم سب لوگ دیکھیں گے کہ رشیہ کا نہ صرف پاکستان اور اس کتے کے اندر اثر و سوک کتنا زیادہ بڑھے گا اب شاید ہم دیکھیں گے کہ جو سی پیک جو سب ہم صرف چائنہ کی بات کر رہے ہیں یا سنٹرلیشن سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں دو ہزار سترہ میں رشیہ بھی ہمیں سی پیک کا حصہ بنتا دکھائی ضرور دے گا اور دو ہزار سترہ میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رشیہ کی جانب سے بڑی ڈیویلپنٹس ہونی جاری ہیں اور رشن پریزیڈنٹ کی بھی ایکسپیکٹیڈ ہے آمد پاکستان کئی دہائیوں کے بعد اور اس کے ساتھ پاکستان اور رشیہ کے درمیان انٹیلیجنس لیوال کے اوپر کوپشنیشن بہت سٹرانگ ہو چکا ہے یہی وجہ کہ امریکنز کو امریکنز کو یہ بات بہت کھٹک رہی ہے اور وہی سلسلہ وہ رویہ جو امریکنز رشیہ کے ساتھ رواہ رکھے ہوئے ہیں وہ رشیہ کے مختلف کمپنیز کے اوپر اس وقت امریکن نے سینکشنز ایمپوز کر رکھی ہیں اب وہ پاکستانی کمپنیز جس کے اوپر کوئی سولیڈ ایویڈنس نہیں دیا گیا کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائے گی اور نیس کو ہم پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈیفنس سیکٹر کے اندر کام کرنے والی کمپنی ہے اس کے اوپر بھی سینکشن ایمپوز کی گئی ہے تو یہ کھلیج پیدا ہو چکی ہے رشیہ چائنہ پاکستان کی کلوز ہو رہے ہیں اور یہ بیلنس آف پاور بھی چینج ہو رہے ہیں چلی یہ بیلنس آف پاور دیکھیں گے لیکن یہاں بیلنس ایم بیلنس میں تبدیل ہو گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا وہ بچہ جو پیدا ہو وہ بھی کرزدار ہے اس نے کوئی کرز نہیں لیا لیکن وہ مقروض ہے کس طریقے سے ہم لوگوں کا دوہزار سترہ یہ جب تلو ہوئے تو ہمارا ایک ایک بچہ ایک لاکھ پندرہ حسار نو سو گیارہ روپے کا مقروض ہے اور ایسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت میں یعنی نبک دہائی کے اندر جو حکومت تھیں انہیں کہا گیا تھا کہ جی زیور دیں کرز اتاریں ملک سواریں اس کے بعد پھر یو ایس ڈالر اکانٹس کا آپ کو یاد ہوگا زیورات لوگوں نے دی ہے ان زیورات کا کیا بنا کرز تو نہیں اترا لیکن اب کرز اور چڑتا چلا جا رہا ہے ایسے میں اس سال کیا پالیسی ہوگی کیا ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے یہ بھی سوال ہے جو میں آپ کے لئے چھوڑے جا رہی ہوں اس سوالے سے فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرز اتارنے کے لئے پاکستان کے پاس سب سے بہتر کیا طریقہ کار ہوگا دوہزار سترہ کی یہ خبر ہم نے آپ تک پہنچائیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی خاور رومن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سوہیل برٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ناظرین دوہزار سترہ کے پہلے شو سے اجازت چائیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس لوک، ٹوٹر دونوں پہ ہم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اور پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہنے کی بات کر رہی ہوں تو پاکستان خوبصورت بہت ہے کیسے دوہزار سولہ کے کچھ تصاویر دیکھئے گا یہ ملاحظہ کریے گا اور اس کے باتے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی